اسلام علیہ وسلم اس کو آپ کیسے ایسپرین کرتے ہیں دیکھیں ہتایشہ کی عمر پر اعتراض کرنا دو سطح کے اوپر اس کا آپ کا سوال ہے اس کی دو شاخیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا یہ بات تحقیق سے واضح ہے کہ ہتایشہ کی عمر اتنی تھی تو کافی جگہوں کے اوپر اس نے کمپلیٹ اینگل سے ملتی ہے ایک حدیث جو ہے تو وہ وقت کے ساتھ جب پہلی دفعہ یہ بات کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو ان کا جو ریاکشن تھا وہ بھی ریکارڈڈ ہے تو یہ بات جو سوچنا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ایک بڑی عمومی رائے چل گئی آج کل جوتھ میں کہ نہیں یہ تو مغرقین نے خود ہی لکھ دیا اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا ان کے اندر پھر ایک مسئلہ ہے ان کی سائکالوجی میں ایشو آ چکا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیسے کیونکہ اس سے جو دوسرا پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ کیوں درپیش آ رہا ہے کہ احتراشہ کی عمر کیا تھی کیونکہ احتراشہ کی عمر کے اوپر اعتراض کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض کرنا ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہر چیز بائی ڈیزائن کروا رہے ہوتے ہیں سپیشلی اپنے انبیاء کے اوپر تو وہ قیامت تک کہ آخری بندے جو پیدا ہونا ہیں اس کے لیے اس کی رحممائی ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک ایبنٹ کے ساتھ جو کسی بھی نبی کے ساتھ ہو رہا ہوں سپیشلی جو قرآن پاک میں آجائے جو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی لائف میں ہوا so whenever we actually start to or when we get a question especially in the west کہ your prophet married a nine year old تو you have to actually naturally have a disposition that he's actually conflicting to the very pedestal of prophethood of our prophet صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ تو یہ مسئلہ ہونا نہیں تھا تو جب مسلمانوں وہ خود بھی اس بارے میں الجنجر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ان کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اوپر جو ایمان رکھنا ہے نا وہ ڈگمگا آگئے میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کو psychology سے تین ہزار سال پہلے قرآن پاک سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے تین ہزار سال پہلے زیادہ عجیب و غریب واقع اور واقعات کے لسٹ ہمیں کبھی اعتراض نہیں کیا نو سال کی بچی سے شادی کرنے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو اور انہی مسلمانوں کو کبھی چھ سال کے بچے کو زبا کرنے پہ اعتراض نہیں ہوا کبھی بھی نہیں میں نے یہ سنا سپیشلی ویسٹ میں کہ چھ سال کا بچہ عجیب براہیم نے زبا کیوں کیا اپنے بیٹے کو تو انہیں تو چوری چلا رہی تھی ٹھیک ہے وہ تو بعد میں ایک بکرہ آگیا نا ورنہ تو نبی نے تو چوری چلا دی تھی اور یہی تو امتحان تھا اس کا اور یہ کوئی امتحان نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض سے شادی کرنے کے اوپر تھا ٹھیک ہے وہ تو رب نے اعتراض کیا تھا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض ہو کیسے کاؤنٹر کیا تو ہم اس کا انصر دے رہے تھا مگر چونکہ مسلمانوں کا علم بھی ذرا کام ہے ان کو اعتراض زینب کی شادی کا پتہ بھی نہیں ہے زیادہ ترکو تو ویسٹ جو ہے وہ اس بارے میں اس لئے وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا جو حتاشہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود اپنے نبی کو چھ سال کے بچے پر چھولی چلا دیں ان کے اوپر ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس کے نبی ہونے کے اوپر مسئلہ نہیں ہے ابراہیم کی ہمیں چونکہ اپنے نبی کے نبی ہونے کے اوپر مسئلہ ہے اس لئے ہم اس اعتراض کی ضد میں آ جاتے ہیں ورنہ اس کی ذات میں آئی نہیں سکتا مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھی حکم ہے دوسری بات میں ایسا مسلم آپ کو بتا رہا ہوں تھنکنگ مسلم اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ نہیں تھا ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو آپ اس کے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں یہ سوچنے کے کہ اگر اللہ کا حکم تھا یا نہیں تھا یہ سوچنے ہی مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرازت کے اوپر کہ why did he go towards this deceit so یہ جو مسلمان یہ سوچتے ہیں نا کہ یا نو سال کی بچی سے شادی کی اس کو اصل میں یہ psychological construct یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر پروفیس نے نو سال کی بچی سے شادی کی ہے تو ہمیں اس کے فائدے اور سے اور فائدے بتائیں اس کو مقدمہ کے طور پر جو دیکھتا ہے اس کے ایمان میں شدت سے کمی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ والا بندہ جو بھی اس کو یہ پروف کرنے کے لیے یہ خوج لگانے شروع ہو جائے کہ نہیں نو سال نہیں ہوں گی انتیس سال ہوں گی ایک نے تو کہہ دیا ارتالیس سال کی عمر ہے ٹھیک ہے اور میں نے خود سنا ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو مورقین نے لکھا وایا اصل میں تو سنت حدیث ہے نہیں اس کے اوپر سو ہزاری ایسی چیزیں جو مورقین سے ہم تک پہنچیں اور پھر تواتر سے پہنچیں اس کے اوپر تو حدیث بھی ہیں اور بھائی صاحب کو شاید حدیث کا پتہ نہیں چلا یا پھر وہ پھر منکر حدیث ہیں بارال منکر نبوت کا تو مقدمہ کیا جا سکتا ہے کہ منکر ایمان نبوت کہ بھئی میں نبوت کے اوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نبوت پر ایمان رکھتا بھی ہوں کہ نہیں مجھے یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہتا عشاء کی عمر نکالنے شروع کرتی ہے سو ویسے بھی جس بندے کو اچھا دوسرا جو شاہ آخر کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک بھی کہہ دیا کہ تمہارے بھیمیوں کے اگر حیث شروع ہو جائیں تو تمہارے نکاح کے بعد اگر ان کا حیث شروع ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ حیث آنے سے پہلے بھی شادی ہو سکتی ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیسے ڈیفینڈ کریں گی آج کل کے یہ ہے نا لیفٹ ریڈیکل مسلمز جو چائل مریج کے خلاف ہونے میں ان کو how do they actually settle their psychology کہ جب قرآن پاک یہ آیت پڑھتے ہو یا تو وہ پڑھتے نہیں یا پھر وہ ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جن لوگوں نے اعتراض تو کیا قرآن پاک میں اور انہوں نے قرآن نہیں سکھایا کیونکہ یہ تو موترزین سے قرآن سکھتے ہیں اور ہمارے ویسٹرن مسلمز جو ہیں جب تک کسی چیز پر اعتراض نہیں ہوتا ہے ان کو اپنے دین کا ہی نہیں پتا ہوتا so basic simple answer یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کی گردن پر چھولی چلانے کے اور یہودی تو کہتے ہیں اساق پر چلائی تھی نا چلیں جس میں بھی چلائی تھی تھا تو انسان کا بچہ ہی اور وہ ابھی اپنے ہی تھے وہ تو کہتے ہیں وہ بڑا بچہ زیادہ عزیز اساق تھا اس کے اوپر اب چھولی چلائی تھی تو یہ this should have been a very big case but we don't because ہم ہیں نظری رحیم رحیم کی نبوت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں نہیں آئی ان کو ہے اس لئے دونوں نے اعتراض نہیں کیا اب یہ اعتراض رہا گیا ایتھیسٹ کے ہاتھ اور وہ اعتراض تو بھرپور اعتراض کرتے ہیں یہودیوں پر کہ تم ایسے نبی ایسی کتاب نبی کو تو نبی کانسپٹ نہیں مانتے نا وہ کہتے ہیں ایسی کتاب پر ایمان لاتے جس میں باپ اپنے بچے کو زبا کر دیتا ہے اور پھر وہ یہ اعتراض اٹھ کے مسلمانوں کو بھی کرتا ہے ساتھ لیکن یہودیوں کے بینڈرے بھی لگ جاتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تو گیارہ شادیاں کر لی اور تمہارے نبی نے تو نو سال کی بچے سے شادی کر لی ان کے اپنے نبی تین تین سو شادیاں گر کے بیٹھے میں جو کہ ہمارے بھی نبی ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس باپ ہے ہمیں نبوت سے اعتراض نہیں ہے تو نبوی کے کسی بھی کام سے اعتراض نہیں ہے اسی کو کہتے ہیں آمن تب اللہ و ملائکاتی و کتبی ہی و رسولی رسولی کیا مطلب ہی ہوتا کہ بھئی اب یہ اللہ کی احکام ہے دنیا میں چلتا پھرتا اللہ کا حکم چل رہا ہے ہمارے سامنے نبی اس کو کہتے ہیں آپ نبی اللہ تعالی جو بھی حکم دے ہمیں اس طرح اور یہ ایک بہت ہی بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے میرا اپنا خلف صفحہ یہ ہے اس پر کہ اللہ تعالی جان کے ایسے جان کے انبیاء سے ایسے ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے حضرت عبرہیم سے جب صفحہ کروایا حضرت زینب سے جو شادی کروائی حضرت عائشہ سے جو شادی کروائی وہے تو یقین ہے عرب نے اس وقت کو یہ اتراز نہیں کیا تھا یہ تو بات کا اتراز ہے ہمارا اپنا عرب کو کوئی ٹنشن نہیں تھی اس بات سے مگر اللہ تعالی نے جان کے انبیاء سے ایسے کام کروائے ہیں جو قیامت کے آخر قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے آخری دن میں جو بچہ پیدا ہوگا جو ایٹلیس ہو جو بندہ ہوگا جو سوچتا ہوگا اس کے ایمان کی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ نبی اگر اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر وہ ایمان لائے گا یا نبی کسی اور مطابق زندگی گزارے جو اس کے اپنے مزاج میں پوری نہیں اترتی تب وہ ایمان لائے اگر اس کے مزاج کے خلاف نبی کام کر رہا ہے تو اس کو پھر اپنا مزاج بدلنا پڑے گا یہ ہے اسلام کا جو ایمان کے ٹیسٹ ہے ہم لیکن چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کریں جو اس وقت ہمارا اس معاشرے میں ہمارے معاشرے کے نومز ہیں اس کے مطابق نبی چل رہا ہے یہ ہماری کے سائکلوجیکل کانسٹرکٹ ہے نبی کی بھی سائکلوجیکل کانسٹرکٹ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو پیدر پید توڑتے ہیں ایک ایک نبی سے ہر نبی سے ایسے کام کروئے ہیں جو اس وقت معترضین کے دل کے نفاق کو ظاہر کر کے باہر لے آتا ہے